بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کے ساتھ آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے بہت نایاب آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظیفے جو ہیں آپ کے ساتھ پر پیش کیا جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے الہی ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑے دھوپ کرنے والا یعنی بھاگنے والا اس کی مدد کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثال کے برابر ہے اس کا چھوٹا سمافوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب آپ کو کوئی ظاہر پریشان حال کسی کو پی دیتے ہو اور آپ پھا کر اس کی مدد کرتے ہو اور اس کی تکلیف کو ختم کرتے ہو کسی بزرگ کی بھی تکلیف کو آپ ختم کرتے ہو تو آپ کو اس کا بہت زیادہ سواب ملتا ہے الحمدلی اللہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مدد کی تو آپ کو اس کا سواب نہیں ملتا ہے آپ کو اس کا سواب ضرور ملتا ہے اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں دو منٹ میں آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیارا ہم سے ناراض نہ ہو اور وہ ہم سے بولنے لگ پڑے ہمارے کتنی بھی دور ہے ایک میں نے وظیفہ سنڈ کیا تھا تو وہ لوگوں کو بہت پسند آیا اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ کہہ رہتے ہیں کہ اگر وہ یہاں سمندر پار ہو یا ملک سے باہر ہو تو کچھ بھی ہو اللہ کا کلام ہر جگہ جاتا ہے اللہ کے کلام کی بہت بڑی حاقت ہے اگر آپ یہ عمل کسی دشمن کے لئے بھی پڑھیں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کے نام کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی بات ماننے اگر کوئی شادی کے لئے کرنا ہے مطلب کہ کسی کی شادی ہونے والی ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ یہ وظیفہ کریں تو دیکھئے گا میں گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایسا لاجوا وظیفہ ہے اس کے بہت فائدہ ہیں اور وہ مان جائیں گے اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ الحمدللہ شریعت کے لئے ہاتھ سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گھر رشتہ بھی لائیں گے اور مانیں گے بھی اب آپ نے صرف اور صرف کرنا کیا ہے اگر آپ میں آپ کو دو آج طریقے بتاؤں گی کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا بتایا تھا اور ایک مینے اتر بنانے کا بتایا تھا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے میں اس ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ جو اپنے پیاروں کو آپ کی طرف کھینج کلانے والا جو آئل ہے جو آپ چہرے پر لگا سکتے ہیں وہ کیسے آپ بنائیں گے حواتین حضرات کے یہ ہے کہ بہنی جو ہیں وہ ہر وقت ماشاءاللہ وہ اپنی سکین کے لئے جو ہے کریم بغیرہ استعمال کرتی ہے کریم سے مجھے یاد آگیا کہ انشاءاللہ آپ کی جتنی ریکویسٹ ہم سے مطلب ہے کی جاری ہے بتایا کریں تو انشاءاللہ میں پھولی کوشش دروں گے کسی ڈاکٹر سے پہلے میں بات کرنا اگر وہ مجھے اپنی ٹپس ہوئی رہا بہتر جو آپ کے لئے ہے وہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کر دیا جائے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے اب تیل جو انسا ہے وہ آپ زیتون کا لے لیں یا پھر بادام کا تیل لیں بادام کا تیل لے لیں یا زیتون کا دو تیل میں سے ایک آپ لے لینا ہے گری کا تیل بھی خواتین استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پہ تو گری کا تیل لے لیں یہ تین تیل جلی ہیں آپ لے لیں اب آپ نے پڑھنا کیا ہے یا ودود عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ پڑھ کر آپ نے تیل کے اوپر دم کر لینا ہے اول آخر تین مرتبہ دروشیف یا گیارہ مرتبہ دروشیف آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اس عمل کو اس تیل کو گیارہ دن تک اگر آپ کو کرتے ہیں دم کرتے ہیں تو ایک یہ ایسا نیاب آپ کے لیے بن جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور اگر آپ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب کہ گیارہ دن تک اس کی ماشاءاللہ پڑھائی کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت نیاب ہیں آپ جمعی رات والے دن سے اس عمل کو شروع کریں گے یہ عمل کسی بھی شخص کے دل میں آگ کی طرح محبت کو چاہت کو چاہے وہ کتنا ہی آپ کا پیارہ ہے دور چلا گیا ہے یہاں نہیں ہے بہت دور ہے تو آپ اس کا نام لے کے یہ جو آئل ہے آپ نے تیار کرنا ہے ساتھ میں دعا مانگنی ہے آپ نے بس جب یہ تیار ہو جائے تین دن اگر آپ نے کرنا ہے تین دن کریں سات دن کریں یا پھر گیارہ دن کریں اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگیں اللہ سے یہ آئل جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں اگر تو وہ آپ کو مطلب کہ ملتا ہے یا آپ مطلب کہ آپ کے آس پاس ہی ہے تو پھر آپ نے روزانہ دو کترے آپ نے ڈرابز لے لینے ہیں وہ آپ نے ہاتھ پہ ڈان کے اپنے چہرے پہ لگانا شروع کرتے ہیں چہرے کے اوپر آپ کا جیسے جیسے آئل لگے گا ٹھیک ہے اتنی ہی اس کے چہرے پہ جلن ہوا کرے گی اتنی ہی اس کو آپ کی تڑپ محسوس ہوا کرے گی یہ ایسا ایسا نیاب آئل ہے یہ ایسا آئل جو انسہ میں نے آپ کو تیار کرنا بتایا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جس حصے پر بھی آپ لگا ہوگے ہاتھ پر بازو پر چہرے پر گردن اس کو اتنی جلن محسوس ہوگی اور اس جلن سے یہ بس ہوگا کہ وہ آپ تک اس کی جو ہے تڑپ کو ایسا بلند کر دے گا آپ کی تڑپ اس کو اتنی محسوس ہوگی طلب محسوس ہوگی تو وہ فوراً آپ کی طرف رجوع کر لے گا بہت پیارا وظیفہ ایک دفعہ ضرور کیجئے آئل تیار کریں اپنی پیاروں کو لگ فائرز کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آجاتا ہے جس کو آپ بلانا چاہتے اوٹھی کیا چانے کی وہ آجاتا ہے تو تب بھی آپ یہ لگا سکتے تو اور زیادہ اچھا ہے اگر وہ دور ہے تو تب بلانا چاہتے ہے تو ضرور ہمارے پر تشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھے دعوہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہے یعنی خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صدبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیکھنا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبود دار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز ساس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف ہو جنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب خریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگ اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناب کا گرم رہنا تو بناؤز بللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول صلی اللہ سے بناؤز بللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ دبیر سے نظر آنا عجیب سی لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامت جو ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامت مسئلے تو فلیس ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے گھر میں نا چاکی ہو لڑائی ہو رہے ہیں کچھ بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو نہ ہو تو ہمارے جائر پڑا کر سسکرائب کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے در سکونی میں سو شروع ہو دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہے تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو بھی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کیا جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہی یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک روحانیت دی جائے گی وہ آپ میں سنی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکلین کی حاضری ہونا شروع جاتا ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کی ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا کو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو ریجن سے بجاتے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلی اللہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں میلز آئیں لیکن جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر اب تک کا اپنے ہمارا چینل سسکرائب لے کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی بات کریں اور چینل بیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آدھ اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک کنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہو اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ